بہت بڑا نام موجود ہے جنہوں نے پلی بیک سنگنگ سے جو ہے وہ اپنے کریئر بنایا آغاز کیا اور بہت نام کمایا ماضی کا ایک بہت بڑا نام جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے انور رفی آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرم میں جانو سن ذرا اس کے ساتھ ساتھ تیرے سونے کے جھروکے میرا چاندی کا محل اور بہت سارے ٹریک گائے جنہوں نے فلموں کو بھی شہرت بکشی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جی تاہیر بخاری صاحب جو کہ شو بیس کی بیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی شو بیس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر خاص نظر رکھتے ہیں انور رفی صاحب آپ کی جانب آؤں گی آج کل کیا مصروفیات ہیں آج کل مصروفیات بس وہی جو لوگ کرتے ہیں سنگنگ کے حوالے سے اور زیادہ تار یہ بہاری صاحب جانتے ہیں کہ آرٹسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو وعدے کر رہے ہیں یہ ہمارے حکومت کے جو منسٹر شاہب ہیں رکسٹ کی ہے ان کے آگے کے آرٹسٹوں کے لیے وہ جو دس بجے کا ٹائم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں آرٹسٹوں کے لیکن بہر حال اللہ پاک اچھا کرے گا انشاءاللہ تالہ تھوڑا سا سا روائب کیا ہے ہماری فلم ڈسٹری نے تاہر بوکاری صاحب آپ کی جانی باؤں کی آپ نے جو ہے وہ بہت گولڈن نیرہ دیکھا پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا انمر رفی صاحب نے بہت سارے ٹریک گائے پلی بیک سنگیں کی آپ ذرا روشنی ڈالی ہے ان کے خدمات پر جی وہ آپ جب دور کی بات کرتی ہیں فلم انڈسٹری پاکستان فلم انڈسٹری کے اوپر موسیقی کا ایک بڑا سنہری دور رہا ہے اس وقت کے گیتنگار سنگیتکار اور گلوکار انہوں نے شاندار اپنا فن کا مظاہرہ کیا اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کے تھے قتیل شفائی مشیر قازمی تنویر نکوی خواجہ پرویز حسین قادری اور اس طرح کے اور بہت سارے اگر آپ ان میں سنگیتکاروں میں آئیں تو خواجہ خرشید انور، رشید اترے، پھر ماسٹر انیت، ماسٹر عبداللہ، پھر نزیر علی، پھر اہم اشرف، وجاہت اترے، زلفکار علی اور بہت سے ہمارے سنگیتکار تھے جنہوں نے اتنی خوبصورت دھنے بنائی کہ جس کو آج بھی جو نئے سنگر آتے ہیں وہ اسی ٹیون پر شائری تو شاید چینج کر لیتے ہیں تو وہ ہی چلتی اسی طرح گلوکار تھے ہمارے ملکت رنم نور جہاں پھر اپنا مہدی حسن پھر ان کے بعد مجیب عالم پھر اپنا مسود رانہ صاحب مسود رانہ صاحب مسود رانہ صاحب مسود رانہ، رونہ لیلہ، مالہ ویگم، مہناس، جس میں سارے نام ہیں جی مارزی کے جب ہم یاد کرنے بیٹھے تو بہت کم پڑ جائے گا لیکن تاہیر بخاری آپ سے یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے شکایت کیا انور رفی نے آتے ہی فوراں کے گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح سے پندکاروں کا خیال نہیں رکھتا تھا ہا جی ان کے دو بڑے مسائل ہیں ایک تو یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے ان کا دس بجے تک شادی حالز کے ٹائم ختم کر دی وہ گلوکاروں کو زیادہ نقصان ہوا ہے مخاصر پر موزیشنز اور ایسے گلوکار جن کا صرف روزگار یہی تھا اب یہ تھا کہ شادی حالز کا ٹائم ہوتا تھا پہلے بارہ ایک بھائی تک کوئی پابندی نہیں تھی وہ وہاں شوز ہوتے تھے کبھی کسی کی سنگر کی شام رکھ لی کبھی کسی کی شادی لوگ بھی فنکشن کرواتے تھے اب دس بجے کے ٹائم ہوتا ہے شادی ختم ہو جاتے ہیں دوسرا ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان کے وزیفے بند کر دی گئے ہیں پہلے وزیفے نئی گورنمنٹ نے آکے جو ہمارے فیاضر حسن چوہان ساب آئے ہیں جو ثقاوت کے منسٹر اطلاعات کے انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ان کا ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کی ہے چار لاکھ مالیت کے ہر ان کی پوری فیملی یعنی گھر والے علاج کرا سکتے ہیں لیکن بہت سارے فنکار فنکار ایسے ہیں جن کو مطلب وہ بیمار نہیں ہیں لیکن وہ بے روزگار ہیں اب کام وہ نہیں کر سکتے ان کا چولہ چلتا تھا کہ چلو کوئی وزیفہ مل جاتا تھا ایک سلسلہ چلتا تھا تو وہ دوزار بارہ سے ملتا آ رہا تھا اس وجہ سے فنکار اتنے تنگ ہے مجھ سے بھی رابطے کرتے ہیں وہ اب وہ بلکہ احتجاج کرنے والے ہیں ہمارے چمکتے ستاروں کی زندگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں فنکاروں کو وہ سہولیات نہیں مل رہی جو کہ ملنی چاہیے